بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ صاحب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ صاحب خیریت سے ہوگے تو بھائی صاحب جوان کی دے سیونٹین کی یعنی کہ گئیس کل سیٹرڈے کی اوفیشل باکس آفیس کولیکشن آ چکی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اوفیشل کولیکشن کتنی آئی ہے سٹارٹ میں ہی گئی سن لیں کہ بھائی جوان نے پتھان کی نیٹ باکس آفیس کولیکشن انڈیا سے جوتھی اس کا ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے مطلب شاروک خان نے اپنا ہی ریکارڈ شاروک خان کو بیٹ کیا جوان نے بیٹ کر دیا ہے گئیس پتھان کو پتھان کی انڈیا کی ٹوٹل نیٹ کولیکشن کو سو کیا سارا سین ہے کمپلیٹ بتاتو لیکن بتانے سے پہلے کیا کر رہے ہو ویڈیو کو لائک کون کرے گا میں نے نہیں کرنا آپ نے کرنا جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی اپنی ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اوفیشل کولیکشن تو کل دے سیونٹین پہ سیٹر ڈے پہ ہندی سے جوان کی اوفیشل کولیکشن ہوئی ہے 11.50 کروڑ روپیز کی تامل اور تیلگو سے آیا ہے 75 لاکھ روپیز اور ٹوٹل ہوتا ہے 12.25 کروڑ روپیز ییس کل سیٹر ڈے کے دن ڈبل ڈیجٹس میں کولیکشن آئی اور بیلیو می کل اگر شوز بہت اچھے ملتے جوان کو یعنی کہ 7000 ٹوٹل شوز تھے اگر شوز 10000 پلس جاتے تو بھائی یہی ابھی 12.25 کروڑ 15 کروڑ پلس ہوتا لیکن چلیے جو ہو گیا وہ ہو گیا 12.25 کروڑ کی اوفیشل نیٹ کولیکشن ہوئی ہے جس کے ہونے کے بعد ہندی سے بھائی سب ہندی سے جوان کی ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے فس 17 ڈیس کے اندر 492 کروڑ روپیز کتنی 492 کروڑ اور بھائی کتنا چاہیے 8 کروڑ میری کیا پریڈکشن تھی سنڈے پہ جسٹ 8 کروڑ چاہیے ہوگا تو آج سنڈے پہ ہندی سے 8 کروڑ نہیں آئے گا کیا آپ بھائی دیکھتے تو جاؤ کیا ہونے والا ہے آج اتنا نہیں اگر تمیل تیلگو کا بتاؤں تو ٹوٹل ہو چکا ہے 56 کروڑ تو ہندی 492 اور تمیل تیلگو 56 ٹوٹل ہو جاتا ہے 548 کروڑ جوان کی پہلے 17 ڈیس کے اندر 548 کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے اور 548 کرنے کے بعد پتھان کی انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہندی تمیل تیلگو 543 کروڑ اس کا ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے اور ریکارڈ بیٹ بھی کتنے مارجن سے کیا ہے 5 کروڑ سے یعنی کہ پتھان 543 کروڑ تھی اور جوان فس 17 ڈیس کے اندر 548 کروڑ ہو چکا ہے سو گائز ابھی ابھی سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تمیل اور تیلگو کی کیا امپورٹنس ہے خود جسٹ گائز آپ امیجن کرو بھائی کہ اگر کوئی بولی وڈ کی فلم ہو پین انڈیا ہو تمیل تیلگو ملیالم کنڈا ہو اور ساروں کی ساری لینگویجے سے ریسپونس ملے تو بھائی بولی وڈ کی فلم کتنی بڑی باکس آویس کولیکشن کر سکتی ہے مطلب جسٹ آپ لوگ کبھی سوچئے گا لیٹ سپوز جوان ابھی 17 ڈیس میں ہندی سے 492 کروڑ تمیل تیلگو سے 56 کروڑ لیٹ سپوز تمیل تیلگو میں اس سے بھی زیادہ ریسپونس ملے ملیالم اینڈ کنڈا میں بھی ریلیز ہو اور ابھی تک 100 کروڑ سے زیادہ ہو تو فرس سیونٹین ڈیس کے اندر 100 کروڑ اور 492 ہندی لینگویج سے کتنا 592 کروڑ روپیز یعنی کہ 600 کروڑ فرس سیونٹین ڈیس کے اندر تو مطلب کہ اگر کوئی اپ کمنگ فیوچر میں کوئی ایسی فلم آئی جس کو ریسپونس ملا تو بھائی سب وہ کیا باکس آویس کولیکشن ٹھوکے گی انبیلیویبل لیکن جوان نے فائنلی پتھان کو بیٹ کر دیا ہے ابھی تو گئی اس پتھان کے ساری ریکوڈز بیٹ ہو جائیں گے نیکس پتھان کی ہندی لائف ٹیم کولیکشن 525 کروڑ کا ریکوڈ بیٹ ہوگا اس کے بعد پتھان کی ورلڈ وائٹ گروس کولیکشن 1050 کروڑ اس کا بھی ریکوڈ بیٹ ہوگا مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جوان بہت بڑی ہے پتھان سے اب گئی اس کوئی اور ایکٹر کرتا تب بھی ہمیں خوشی ہوتی لیکن شاروک خان نے اپنا ہی ریکوڈ بریکیا تو اس میں ایک الگ ہی ہیپی نیس ہے مطلب اپنا ایکٹر اپنی ہی فلم کو بیٹ کر رہا ہے خیر دوستو ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ورلڈ وائٹ کا پوسٹر نہیں آیا جس کا میں بے سبری کے ساتھ ویٹ رہتا ہے تو جیسی آتا ہے میں آپ کو کمپلیٹلی کولیکشن بتاؤں گا لیکن ابھی تک کے لئے اتنی خوبصوب کو ویڈیو پسند دو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر رگلی ہے نوم نہیں رہے تھنکس ور وچنگ